اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیرے سوگے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کو مکس کر کے اس کا کچھ واقعی میں نے اس میں بنائی ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو آپ اس کو روز روٹین کے جو روز بولے جاتے ہیں روز آپ اپنے میڈم سے یا اپنے کفل سے یا اپنی آفیس کے اندر میں جو کام آفیس میں کرتے ہیں وہ اپنے آفیس میں بولتے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہے اس کے الفاظوں کے بارے میں کچھ کو نہیں پتا ہے تو میں یہ ڈھونڈھونڈ کے لائیا ہوں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولنا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ ان کو سیکھ کر کے اپنی آر بی کو اور امپروب کر سکتے ہیں اور اچھے سا آر بی بولنا سیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑا سا کچھ اچھے الفاظ اچھے شبدوں میں آپ کو بتا سکوں تو آج اس ویڈیو میں یہی ہے امید کروں کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مبروک مبروک تو اس کا مطلب ہوا ہندی میں اس کو بولیں گے مبروک ہو اگر آپ کو کسی کو کہنا ہے مبروک یعنی مبروک ہو کسی چیز کے اگر آپ کو بتائی دینی ہو یا مبروک بات دینی ہو تو آپ اس کو کہیں گے مبروک مبروک مطلب اس کا ہندی مبروک ہو رحیلت المبارک رحیلت المبارک یا مبارک ہے اگر آپ کو کسی سے اس کا مطلب ہوا سفر مبارک ہو کوئی آدمی سفر کرنا جارہا ہے یا آپ کو کیسے کہنا ہے آپ کا سفر مبارک ہو یا آپ سفر میں جارہا ہے اس کے لئے بہت بہت مبارک بات یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو آپ اس کو کہنا ہے کہ آپ کو سفر بہت مبارک ہو یہ سفر مبارک ہے اس کو بلنگا رحلت المبارک یا رحلت المبارک اس کا مطلب ہے سفر مبارک ہو رحلت المبارک یا رحلت المبارکہ یعنی ہندی میں اس کا مطلب ہوا کہ سفر مبارک ہو ہندی یا اردو میں اس کو بولیں گے سفر مبارک ہو اگر کسی کو آپ کو کہنا کہ بھئے آپ کو سفر کی بہت بہت مبارک بات دیا اور آپ کو سفر مبارک ہو تو آپ نے کہنا ہے رحلت المبارک یا مبارک صحیح بی اسرح ما یمکن ٹھیک بی اسرح ما یمکن تو اس کا مطلب ہوا ہندی میں جتنی جلدی ہو سکے اگر آپ کو کسی سے کیا نہ ہوگی بہت جلدی آنا یا جتنی جلدی ہو سکے آپ کو آپ سے آنا ہے یا جتنی جلدی آپ کو ہو سکے ٹھیک ہے نا اگر کسی سے کوئی کام ہے اس سے یا کسی کو بلانا ہے آپ کو اپنے پاس میں ہو سکے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ آ جاؤں ٹھیک ہے نا جتنی جلدی ہو سکے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہیں گے عرفی میں بی اسرح ما یمکن ٹھیک ہے بی اسرح ما یمکن جتنی جلدی ہو سکے یا کسی کام کو کہنا ہو کسی کام کو اپنے کہا ہو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہ کام نٹھاؤ یا یہ کام ختم کرو جتنی جلدی ہو سکے تو آپ نے کہنا ہے بی اسرح ما یمکین بی اسرح ما یمکین جعید یا تریب جعید یا تریب تو اس کو بولیں گے اس کا مطلب ہوا ہندی کا ڈا 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 ڈ ٹھیک ہے یا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یا بلکل ٹھیک یا کچھ کام کے لئے آپ نے کہا کسی سے بھئی یہ کام نپٹا دینا یا آپ کا سعودی نا کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام جلدی ختم ہو تو آپ کے لئے جڑید جڑید یا تیب جلدہ ترہا اکثر تیب تیب بولتا ہے ٹھیک ہے نا تیب یا جڑید هذا صحیح هذا صحیح یعنی اس کا مطلب وہ ہے یہ ٹھیک ہے ہندی میں یا اردو میں بولیں گے اس کو یہ ٹھیک ہے هذا صحیح کوئی کام ہے یا کسی کچھ کام کرنا ہو یا کسی کو کہنا ہے بھئی یہ کام صحیح ہے هذا صحیح یعنی یہ صحیح ہے هذا صح یا هذا صحیح دو طریقے سے بولتا ہے هذا صح هذا صحیح یعنی یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کو بولیں گے یہ ٹھیک ہے هذا صحیح أنا مبسود جدن انا مفسود جدن یا کہیں گے انا مفسود مر رہا ٹھیک ہے نا مر رہا مفسود کہتے ہیں نا مر رہا مفسود یا کہہ دیں گے انا مفسود جدن تو اس کا اس کا ہندی میں یہ ہوگا میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں آپ کہہ دیں اگر آپ خوشی سے ہیں آپ خوش ہیں تو آپ کہیں گے اس کو کسی سے اگر آپ کو کہنا ہو کسی سے بولنا ہو کہ انا مفسود جدن میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوں انا مفسود جدن یا کہیں گے مرمفتو میں بہت خوش ہوں دونوں کا مطلبolaگ الگ ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن لفظ الگ الگ ہے انا آسف جدن انا آسف جدن یع니 مینافی چاہتا ہوں تھیک لا یا آپ کہیں گے میں مافی چاہتا ہوں اس کا دو طریقے سے بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں مارالیس ا dissoci sai بھی کہتے ہیں یا ایک طریقے سے یہ بھی بولتے ہیں عنہ اصف جدن ٹھیک ہے میں مافی چاہتا ہوں یا کہہ دیں گے عنہ مارالیس ٹھیک ہے اکثر جو عام طور اپنے دیکھاؤں کو زیادہ تر یہ بولتے ہیں مارلیس انا sowی مارلیس سو مالیس ٹھیک ہے نا اس ساندھے بولتے ہیں مالیس ٹھیک تو کہے دیں گے انا اعصف جدن میں مافی چاہتا ہوں یا مافی چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا مافی چاہتا ہوں انا اعصف جدن ٹھیک ہے من فضلک من فضلک آپ نے سنا ہوگا اکثر جیسے مسجد میں یا بقالوں میں ٹھیک ہے نا لکھتے ہیں یا اس کا ایک ماہیک ہوتا چھوٹا سا گیٹ کے سامنے ٹھیک ہے نا لکھتا ہو من فضلک ٹھیک ہے نا اس طرح آپ نے سنا ہوگا اکثر من فضلک تو اس کا مطلب ہے برائی مہربانی یا جیسے کہتے ہیں برائی مہربانی آئیے داخل ہوئیے اس طرح سے اس کا مطلب یہی ہے من فضلک برائی مہربانی یا مہربانی ٹھیک ہے نا فضلک من فضلک برائی مہربانی اگر آپ نے کیسے کہہ رہا ہے فضلک من فضلک برائی مہربانی ٹھیک ہے مرہ شکرن مرہ شکرن اس کا مطلب ہوا بہت شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر آپ کا کسی شکر گزار کرنا ہے یا آپ کو کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ تو آپ نے کہنا ہے مرہ شکرن یا شکریہ ٹھیک ہے آپ کا شکریہ خالے آپ اتنے بھی کہتے ہیں شکرن یا شکریہ ٹھیک ہے نا اس کا کہیں گے مرہ شکرن یا بہت شکریہ خالے آپ کے نئے یہ کہنا ہے شکرن شکریہ مروا شکرن بہت شکریہ خالی آپ نے شکرن کہنا ہے شکرن یعنی شکریہ آپ کا اگر آپ کو کسی سے کہنا ہو آپ آکستہ دیکھتے ہیں سعودی کفیل سے کہتے ہیں شکرن کچھ چیز دیتی ہے شکرن شکرن شکریہ شکرن اس طرح سے شکرک شکرک اگر آپ کو کہنا ہے اس کا مطلب ہے شکریہ کسی سے نے آپ کو کہا کہ آپ شکرن آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا بھی شکریہ تو کہیں گے اشکرک ٹھیک ہے نا اشکرک یعنی آپ کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ سامنے والے نے کہا شکریہ بھائی ٹھیک ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں اشکرک یا کہیں گے شکرن یا کہیں گے افون ٹھیک ہے افون کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی شکریہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ابھی آپ کو شکریہ گزار ہوں میں آپ کو بھی شکریہ کرتا ہوں افون بھی کہتے ہیں اکثر میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوا شکریہ کہنے کے بعد میں کہتے ہیں افون ا�کرک آپ کا شکریہ شکرن جزیرن شکرن جزیرن اس کا بھی مطلب ہوا بہت شکریہ شکرن جزیرن اس کا بھی یہ مطلب ہے بہت شکریہ اکثر یہ جیسا تھا سعودی کے موز سے سنتے ہیں آپس میں جب بات کرتے ہیں وہ لو کہتے ہیں شکران جزیرم یعنی آپس میں کرتے ہیں جب جیسا تھا شکران جزیرم تو اس کا مطلب ہوا ہے بہت شکریہ شکریہ یعنی بہت شکریہ شکران جزیرم بہت شکریہ انت فاہم انت فاہم ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہوا ہے آپ سمجھیں انت فاہم اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ انت فاہم تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سمجھیں ٹھیک ہے نا آپ سمجھیں اس کو بولیں گے انت یا انت ٹھیک ہے انت یا انت فاہم فاہم بولتے ہیں سمجھنے کو ٹھیک ہے نا فاہم سمجھنے کے لئے بولتے ہیں یعنی کہ انت یا انت فاہم یعنی آپ سمجھیں اس کا مطلب ہے آپ سمجھیں انت فاہم یا انت فاہم اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے آپ کہیں گے انت فہم یا انت فہم یعنی کہ اس کا مطلب وہ آپ سمجھے حل فہمد حل فہمد اس کا مطلب وہ حل مطلب ہوگی ہے کیا ٹھیک ہے ہم نے پہلا سمجھا تھا آپ سمجھے دوست میں ہوگی ہے انت فہم ٹھیک ہے نا اس مجھے حل فہمد حل فہمد کیا آپ سمجھے ٹھیک ہے فہمد تا آگیا لاشت میں تو اس کا تا کا مطلب ہوگی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لئے کہنا ہے تا آپ یعنی کہ آپ سمجھے تو آپ کہنا ہے آپ کہہ دیں گے حل فہمد حل فہمد کہ آپ سمجھے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو کہنا ہے انت فہمد یعنی سمجھے آپ سمجھے تو کالی کہہ دیں گے آپ سمجھے کہیں گے انت فہمد اگر آپ کو کہنا ہے کہ آپ سمجھے کسی بات کو کسی سے کہنا ہے کیا آپ سمجھے تو آپ نے کہہ رہا ہے حلف حمد کما ترید کما ترید اس کا مطلب ہے جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی ٹھیک ہے نا جیسا آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مرضی جیسا آپ چاہو وہ ٹھیک ہے یا جیسا آپ کی مرضی ٹھیک ہے نا کما ترید جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی کما تورید جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی آپ کو کسی سے کہنا ہے جیسا آپ چاہو ویسے بات کرنا جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی آپ کہتے ہیں کما تورید جیسا آپ چاہیں یعنی اس کا مطلب ہے آپ میری آپ سے گجارش ہے یا آپ سے گجارش ہے ٹھیک ہے نا جیسا کہتے ہیں میری آپ سے گجارش ہے تو آپ نے کہنا ہے میری آپ سے گجارش ہے یا اگر آپ کو کہنا ہے آپ سے گجارش ہے تو بھی آپ نے کہنا ہے میری آپ سے گجارش ہے یا آپ سے گجارش ہے تو دونوں کو اس طرح سے آپ کہنا ہے میری آپ سے گجارش ہے اگر آپ کو کسی سے گجارش کرنی ہے میں آپ سے گجارش کر رہا ہوں یا میں آپ سے گجارش کہنا چاہتے ہوں یا کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کہیں گے میری آپ سے گجارش ہے اس کی فکر نہ کریں اس کا مطلب ہے اس کی فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو کہنا ہے آپ اس کی فکر مت کرو یا آپ اس کی فکر مت کرنا چھوڑ دو کوئی چیز ہے آپ اس کی فکر مت کرو یا اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر مت کرو تو آپ اس کو عربی میں کہیں گے لا تفکر فیحا لا تفکر فیحا عربی میں کہیں گے اس کو لا تفکر فیحا ہندی اور اردو میں اس کا مقصد ہوا اس کا مطلب یہ ہے اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر نہ کریں آپ اس کی فکر نہ کریں لا تفکر فیحا یا آپ کہیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں تو آپ کہیں گے لا تفکر فیحا دونوں کو مطلب ایک کی ہے لا تفکر فیح اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر نہ کریں اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کوئی بات ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا یا میں نے کچھ نہیں کہا اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے انا ماں اگل سائی میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے کہنا ہے آردی میں انا ماں اگل سائی اس کا ہندی یا اردو میں کہیں گے اس کو میں نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کہا انا ماں اگل سائی یا کہہ دیں گے انا ماں اگل سائی ٹھیک ہے آہ ہٹا دو آہ ہٹا کے اگر آپ کہنے چاہتے ہیں کہیں گے انا ماں گل سائی ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے نہیں آئے گا اس میں کہنا ہے ٹھیک ہے آپ کہنا ہے میں نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے من انت اس کا مطلب ہے آپ کون ہیں یا آپ کون ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ سب کسی سے پوچھنا ہے آپ کون ہیں یا آپ کون ہو تو اس کا مطلب ہے من انت آپ کہیں گے آپ کون ہیں یا آپ کون ہو ٹھیک ہے عربی میں ہندی یا اردو میں کہیں گے آپ کون ہیں اگر آپ سے کسے پوچھنا ہو یا کسے کہنا ہو میں نہیں جانتا ہوں یا آپ کون ہیں آپ کون ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سسکرائب جلو کیا کرنا بھائی بہت مہت لگتی ہے میں آپ لوگوں کے لئے بیڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ سسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کرنا ہم نے یار دوستے تک بیڈے کو ٹھیک ہے نا آپ لوگ سسکرائب تو کرتے نہیں ہیں دلیل نہیں کرتا ہے بیڈیو بنانے کو لیکن پھر کیا کریں لیکن آپ لوگوں کے لئے اتنی مہت کرتے ہیں تو آپ لوگ ہماری دیو بھی تھوڑا بہت اتنا تو کر سکتے ہیں لائک کرنا کریں اور شیئر کر دے کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیا کریں سسکرائب کرتے نہیں ہے بار بار میں کہتا ہوں سسکرائب کر لیا کریں بہت میں لگتی ہوئی ویڈیو بڑھانا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم